اسلام علیکم میں ہوں ساریم سابیر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ساریم اسلامی کیوٹیوب چینل رمضان میں تیس روزیں کیوں فرض ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نے تین روزیں رکھے تو چلیے بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی رمضان میں تیس روزیں فرض کیوں ہیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اس شجر کا پھل کھانے سے روکا گیا لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی اور وہ پھل کھا لیا تو اسی وجہ سے آپ کے پیٹ میں اس پھل کا اثر تیس دن تک رہا اور اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ولاد پر تیس دن کا کھانا پینا مکروہ کر دیا اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم رات کو کھانا کھا سکتے ہیں اور جب اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا تو آپ کو زمین پر اتار دیا گیا اور اس کے باعث آپ بہت شدید رویا کرتے حتیٰ کہ آپ کا سارا جسم سیاہ پڑ گیا اور جب اللہ نے آپ کو معاف کیا تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تیرہویں کا روزہ رکھ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تیرہویں کا روزہ رکھا دن کو بھوکے رہے اور سورج گائب ہونے کے بعد کھانا کھایا تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کی جسم کا ایک تہائی حصہ سفید ہو گیا اور جب آپ کو چودویں کا روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے چودویں کا بھی روزہ رکھا تو اسی طرح آپ کے جسم کا دو تہائی حصہ سفید ہو گیا اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے پندرمی کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم سفید ہو گیا اور نور سے چمکنے لگا اور ایک ضروری بات جو انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ رمضان المبارک کے تیس روزے رکھے اور تیرمی چودہوں اور پندرمی یہ تینوں روزے لازمی رکھے اور انسان اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے اور اپنی دعا بارگاہ الہی میں پہنچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ تیرمی چودہوں اور پندرمی کا روزہ رکھے تاکہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور جو انسان تیرمی چودہوں اور پندرمی کا روزہ رکھ کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے دوستو آج کی سیڈیو میں اتنا ہی شکریہ